اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے موجود ہیں علامہ شام الہی زہیر صاحب ہماری ٹرانسپیشن کا حصہ بن رہے ہیں بہت شکریہ صاحب تشریف لانے ہیں علامہ صاحب اس چیز کو ذرا تھوڑا آگے لے کے چلیے گا کہ بنیادی چیز حقوق اللہ کے اندر ہے کہ اللہ کی وہ تمام تر نعمتیں اور اس کے بعد بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے تو اس پہ کہاں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک کرنے والے کے لئے کس طرح کے غیض و غضب کا اشارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرید بھائی حضرت معاد بن جبل کی مشہور حدیث ہے حضرت معاد بن جبل نبی کریم کے پیچھے بٹھے ہوئے ہیں نبی کریم نے کہا معاد تجھے پتا ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے ہمیں اس حدیث سے صاف پتا لگ رہا ہمارا موضوع بھی یہی ہے معاد نے کہا آپ بتائیے آپ جیدہ بہتر جانتے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی فعل کسی اور کے ساتھ خاص نہ کریں اور پھر اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو قبی آگ میں مت ڈالے حضرت معاد کہتے ہیں میں لوگوں میں یہ بات پھیلا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی نہ پھیلانا شاید لوگ عمل کرنا ترک نہ کر دیں آپ مجھے بتائیے اس پوری حدیث سے اور جو شاہ صاحب نے آیتیں پڑی ہیں یہ جو شرک ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے بہن نے بات کی حقوق العباد کی یہ لوگوں کے اندر فلسفہ پھیلا ہے غلط العام ہے میں کہتا ہوں سارے انسانی حقوق پورے کر دیے جائیں اگر اللہ کے ساتھ شرک لے کی آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا یہ قرآن پاک کی آئت ہے اور اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ظلم بلاہر معاف ہو جانے ہیں ان کا بدلہ مل جانا ہے حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہے ظلم کرنے والا جانور بھی ہے نا اس کو بھی بدلہ دے دیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا حدیث کے اندر میں اللہ معاف کرے حقوق العباد کی تلفی کی بات نہیں کرتا لیکن بات سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم نے کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جس نے حق پورے کیوں گے نا یعنی جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کے حقوق اس نے غصب کی ہے نا ان کو پتہ کیا کہے گا وہ دیکھو ایک محل اس بندے سے اپنا حق لینا کہ محل لینا وہ بندہ کہے گا میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق بھی پورے کرے گا جس نے اللہ کے حقوق کے حق تلفی نہیں کی ہوگی آج ہمارا معاشرہ کیا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ تعالیٰ حقیقت بات دیکھئے جو شاہ صاحب نے بات کی ہے یا توحید اگر ہم نے سمجھ نہیں ہے جو اللہ کا سب سے بنیادی حق ہے مجھے ایک بات بتائیں حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تو ہی سمجھائی تھی نا کہا یہ بوتلیں یا آپ مثال دے رہا ہوں بوتلیں لے کے یا برطن لے کے کھڑا ہو جا کھڑے ہوگے بلہ ہر انسان تھے نیند آئی چوک گئے تو برطن گر کے ٹوٹ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تاپذ حسینہ تم ولا نوم رب کو تو اونگ بھی نہیں آتی اگر رب کو بھی اونگ آ جائے تو جس طرح تیرے ہاتھ میں دو برطن تھے گر پڑے تو زمین و آسمان تو آپس میں مل جائیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر اللہ رب العزت ایک لمحے میں یعنی ایک سیکنڈ ہے نا اس کے ہزارویں حصے سے بھی مخلوقات سے غافل ہو جائے نا مخلوقات سے تو کوئی مخلوق زندہ نہ رہے ایک دن کے اندر میں اور آپ درہاں دادا کیجئے کہ اپنے اندر جو شاہ صاحب نے کہا تمہارے اندر نشانی اللہ رب العزت نے جو پیدا کی ہوئے ہیں میں اور آپ ہمارا دل ایک دن میں کتنی مرتبہ دڑکتا ہے ایک لاکھ مرتبہ یہ دل دڑکتا ہے یعنی اللہ رب العزت روزانہ ہمیں ایک لاکھ مرتبہ زندگی دے رہے ہیں ایک دڑکن بھی اللہ کی مردی کے بغیر نہیں دڑک سکتی ایک پتہ قرآن تو یہ کہتا ہے پتہ بھی گرنے سے پہلے رب تعالیٰ کی اجازت لیتا ہے اور رب کو وہ جگہ بھی معلوم ہوتی ہے اس پتے کا رنگ کلر ہاتھ چیز پتہ ہوتی ہے ٹائم وقت کا پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے قدموں کی چاپ کو بھی سنتا ہے وہ رب بتائیے اگر ایک سیکنڈ کے ہزار میں اس سے سے ہم سے غافل ہو جائے ہمارا دل دوبارہ ڈڑک گیا اور وہ بھی ترتیب کے ساتھ وہ بھی ترتیب ہے اچھا چلیں مخصوص ترتیب ہے وہ آؤٹ ہو جائے تو تب بھی گیا اس سے بھی کم کی ایک مثال دیں آنکھ ہے ایک منٹ میں پندرہ سے بیس دفعہ جبتی ہے ایک گھنٹے میں ہزار دفعہ چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ نے آئی کے اوپر ایک شکر رکھا ہوا ہے جو بند ہوتا ہے کھلتا ہے بتائیے دنیا کا کون سا تعالیٰ ہے جو کسی نے ایجاد کیا اور چوبیس ہزار مرتبہ کھل جائے اور بند ہو جائے جتنے مردی انسان جمع جائے یہ جو موجودات ہوتی ہیں نا یہ سائنس دانہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز ایجاد کی یہ ہم نے موجودات میں سے چیز کو جوڑ کے ترتیب کر کے ایجاد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کون سا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ الانسانی ہینم من الدر لم یکن شیم مذکورا اللہ کہتا ہے میں وہ رب ہوں جو عدم سے وجود بخشتا ہے موجودات کو جوڑ کر تخلیق کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے اصل تحلیق یہ ہے جو عدم سے وجود ایک چیز عدم تھی ہے ہی نہیں تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بچہ آپ دیکھیں لوہا موجود ہے پلائٹینیم یورینیم میں کہا تو جتنے بھی آئینز ہیں یا جتنے بھی ریڈیم ہیں جتنے بھی یہ ایٹمی تاپکاری کے سائنس دانوں نے یہ نہیں کوئی جوڑ کے کوئی چیز ہے بنائی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے تخلیق کر لی ہے اور اللہ وہ ہے جس نے ان کو نازل کیا ہے یہ لوہے سے آپ نے دیکھا ہوگا کتنی تخلیقات ہوتی ہیں جو سفر ہے یہ بہت ہی ضروری ہے تو یہ ہم کیسے اس سفر کو تے کر سکتے ہیں آپ نے بھی سورہ الرحمن کا حوالہ دیا ہے تو ساتھ ہی سورہ الرحمن کی جو آیتیں ہیں وہ ذہن میں آگئی ہیں اس کے اندر دو آیتیں ہیں ایسی جس سے انسان کو اپنی تخلیق کا اور خدا کی معرفت ساری کی ساری سمجھ آ جاتی ہے ایک تو قرآن پاک میں یہ تو ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ اللہ تعالی نے جنہوں انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے مخلوقات تھی کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں تھی کرتی فرشتہ اللہ کی عبادت نہیں تھی کرتے حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک بلشت آسمان پہ جگہ ایسی نہیں جہاں پہ کوئی فرشتہ سجدے میں سر نہ رکھا ہو جو اللہ کی ہر وقت تسبیحات نہ بیان کر رہے ہوں ارش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نبی کریم نے کہا کہ مجھے اللہ نے اجازت دی امت کو بتا دوں کہ اس کا سر تو ارش کے نیچے ہے اور اس کا پہنچ زمینوں سے بھی نیچے ہے اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالی نے اپنی عبادت کیا یہ جو چرند پرند مخلوقات دھرپی ریت کے ذرے ذرے پودا یہ درخت بھی ہوتا ہے نجم کا ایک ترجمہ تو آپ نے ستارہ سنا ہے دوسرا وہ بیلیں جو زمین سے اٹھتی ہیں تو جب جھکنا شروع ہو جاتی ہے تو اللہ کو سجدہ کاری ہوتی ہیں درخت اللہ کو سجدہ کاری ہوتی ہیں شمس والکمر بھی ہیں اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو انسان سے اللہ تعالی کی کیاڈی مانڈ یہ بڑا اہم سوال ہے جو میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن آپ اپنے افرشتگوں میں لے کر آئے ہیں یہ فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر خون پہائے گی اور ہم آپ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے مخلوقات تو اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی تھی اللہ کو انسان اور جنوں سے تقادہ کے ہاں اللہ تعالی نے جتنی مخلوقات پیدا کیوئی تھی ان کو یہ اختیار نہیں تھا دیا وا کہ تمہارے پاس دو رستے ہیں اللہ تعالی نے انسان اور جن واحد مخلوقات ہے جن کو اختیار دیا جبر نہیں کیا تمہاری مردی ہے یہ نیکی کا رستہ ہے آپ کی میری ابھی مردی ہے ہم سبحان اللہ کہہ دیں یا ابھی کلمہ کفر کہہ دیں ہمارے اوپر جبر نہیں ہے یہی جن کے اوپر بھی اطلاع ہے یہی ہے یعنی صرف جن اور انسان کو اللہ تعالی نے دو رستے دکھا دی ہیں اچھائی کا رستہ بھی دکھلا دیا برائی کا رستہ بھی دکھلا دیا اب میری مردی ہے ساتھ ہماری ضروریات کو ساتھ پیڑ جانروں کا بھی لگا ہے جانروں کو بھی لگا ہے لیکن جانروں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ تلقات اور حقوق العباد اس طرح بجانی لانے جس طرح انسانوں نے بجانی لانے ہے اللہ تعالی نے دو رستے دکھلا دی ہے واحد محلوق انسان اور جن جن کو دو رستے دکھانے کے بعد اللہ تعالی کہہ رہا ہے اب میں دیکھتا ہوں میری عبادت کرتا ہے کہ یہ نہ فرمانی کرتا ہے اللہ نے تو موتو ہے آدمی اسی لئے انسان کی پیدا کی تاکہ دیکھیں اچھی عبادت کرنے والا ہے کون سا اور جہاں تک معرفت الہی کا تعلق ہے ایک حدیث ذہن میں آگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو ایک غضوے میں دیکھ رہے ہیں اس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا کیادی عورت ہے اب عورت بچے کو ڈونڈ رہی ہے ڈونڈ رہی ہے بڑی دیر بعد اس کو بچہ ملا تو اس کی محبت بالحانہ ہے اس کی شفقت ایک ماں کی جاگی وہ بچے کو اپنے چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے نبی کریم اپنے صاحبہ کو کہتے ہیں کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو اس وقت آگ میں پھینک سکتی ہے تو صاحبہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو نبی کریم نے معرفت الہی کا کلیہ بتلا دیا کہ تمہارا رب اس ماہ سے ستر گناہ زیادہ بندے سے محبت کرنے والا ہے تو بندہ جب اپنے رب کی طرف رجوع کرتا یا لوٹ کی آجاتا ہے تو رب آگ میں پھینک دے گا نہیں پھینک سکتا رب بھی بندے کے عمال کو ضائع نہیں کرتا اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں معرفت الہی کے والے سے آج کل معاشرے کے اندر جو تواہم پرستی ہے جو شرق کے دندے ہیں امانداری سے بتلائیے آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک شفا کی کتاب ہے پڑھنے کے لیے تھا پڑھنے کے لیے آپ کو ایک بندہ کے کہ آپ زمزم میں شفا ہے حدیث صحیح ہے اور آپ کو کہ یہ لٹکا کے پھرنا شروع کر دو آپ آپ زمزم لٹکا کے پھرنا شروع کر دیں آپ کو شفا مل جائے گی پینے سے ملے گی شہد لٹکانے سے مل جائے گی کھانے سے ملے گی تو قرآن پاک پڑھنے سے ملنی ہے کہ لٹکانے سے ملنی ہے اور جب ہم یہ اعتراض کرتے ہیں یہ کسی مسلکی اختلاف بھی بات نہیں ہے یہ پیر صاحب نے تو مجھ بند ہو جائے گا کاروبار بند ہو جائے گا پھر تو میں تو یہ یہ تو پیان سیدھی بات ہی کہتی یہ دکانے آپ ابھی دیکھ لیں وہ باقے عالم میں دکانے بند ہیں جو شفا کے دعوے کرتے تھے پھونکے مار مار کے سب کی دکانے بند ہوئیں یہ صرف شفا کے مراکز مساجد ہیں جو اللہ کے گارہ ہیں مجھے ایک بات بتلائیے جب طبیعت کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے یہ سمجھانے کی بات ہے الحمدللہ یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں مفتی منیبر رحمان شاہ من نورانی اور اس طرح کے اقابر بریدوی علماء مجود ہیں حادم عزوی آصف حشرف جلالی جو تحید کی اب دعوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سجدے نہ کرو یہ اس طرح نہ کرو یہ مسیقی سے اجتناب کرو وغیرہ دیکھیں آپ اور میں اگر کسی کو کہیں گے نا یار طبیعت نہ لٹکاو جناب قرآن کا طبیعت لکھا ہو ہے پیر نے قرآن کی ایک آیت لکھی ہے آپ اپنی گرگیں ذرا جیدہ لیں آپ کی علماری میں قرآن کی ایک آیت لکھی پڑی ہے بیسیوں قرآن پڑے ہوئے ہیں ان بیسیوں قرآن کو علماری میں رکھنے سے برکت نہیں آئی پیر نے ایک آیت لکھتی تو برکت کا نزول ہوگی ہے جو پانی میں گھول کے پینے کو کہتے ہیں اب یہ دیکھیں یعنی جو کتاب پڑھنے کی ہے اس کو ہم کلا پلا کے اس کو ہم مردے بکشوانے کے یہ کتاب زندوں کے لئے آئی تھی اس سے ہم کام کیا لے رہے ہیں مردہ بکشوانے کا اور ایک عجیب و گریب فلسفہ معاشرے میں جو بھی پکڑا جاتا ہے وہ ہی جیل لی ہے تھا جو نہیں پکڑا گیا وہ صرف جو پکڑا جائے وہ جیل لی ہے اچھا ہمارے ہاں تو ہم پرستی بھی بڑی جیب اگر بات آئی ہے حضرت عمر ہے حجرِ اسود آپ کو پتا حجرِ اسود حجرِ اسود کے بارے میں صحیح حدیث ہے یہ کل قیامت کے دن جس نے اس کو چومانا گوائی دے گا یعنی اس میں نفع ہے اور حضرت عمر اس کو کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے پتھر نہ تو میری تقدیر بدل سکتا ہے نہ تو میرے نفع کا مالک ہے نہ اکسان کا مالک ہے حالانکہ حدیث ان کو پتا ہے کہ یہ قیامت کے دن سواب کا باعث ہے لیکن مسلمانوں کا تیدہ درست کر رہے ہیں کہ پتھروں سے درختوں سے شفاہ نہیں ملتی اللہ رب العزت کو پہچاننے سے ملتی ہے اور اللہ رب العزت کے در کے اوپر سجدہ کرنے سے ملتی ہے سلاہ دیبیہ میں آپ کو پتا ہے ایک بیتر عزوان ہوئی ایک درخت کے لیچے ہوئی تھی اس درخت کے اچھا یہ قرآن پاکی صحیح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا ہاتھ عثمان کے قساس کے اوپر نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ بھی تھا تو یہ اتنا بابرکت درخت تھا تو حضرت عمر کے ذہن میں آیا کہ کہیں عرصہ بید جائے لوگ اس درخت کے ساتھ تبرک کے وہ افعال تبرک کے وہ عمال اور تبرک کی وہ فکر نہ مقصود کر دیں جو مشرقین مکہ کی تھی ایک بات یہ بھی یاد رکھنے تو حضرت عمر نے اس درخت کو کٹھوا دیا ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں توحید ربوبیت کا پوری دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بات بھی آج ذہن سے نکال دینی چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہندو ہوتا ہے یہ مٹی کی پوجہ کرتا ہے مٹی کی پوجہ کوئی نہیں کرتا مٹی کی پوجہ اس دنیا میں مذر جو ہوتا ہے نا وہ وننس آف گارڈ کا قائل ہوتا ہے توحید ربوبیت اس کو کہتے ہیں یعنی آپ ہندو سے بھی پوچھیں گے ہندو کو چھوڑیں قرآن پاک کی بہائیات رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نبی کریم کو کہہ رہے ہیں مشرقین مکہ سے پوچھئے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کی ہے سات آسمان و سات زمین کا مالک کون ہے قوت سامیہ و باصرہ کا مالک کون ہے مشرقین مکہ کیا کہیں گے جب انسان بچہ ہے خود بہت قادر بڑھ رہا ہے کون بڑھانے والا رب ہے یہ پوری دنیا کے مضاہب اس بات پر متفق ہے آپ بال کٹیں گے بال بڑھ جائیں گے ناہن کٹیں گے بڑھ جائیں گے یہ سارے کا سارا تربیت کا کام اللہ ایک حالک ایک مالک ایک کائنات کی ہستی ہے جو کر رہی ہے اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہندو بھی عیسائی بھی یہودی بھی جتنے مضاہب ہیں وہ ایک سپر نیچنل پاور کو مانتے ہیں جو تربیت کا اختلاف کس میں تو پھر شریک کرنے پر شریک اصل پرابلم یہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نکتہ اختلاف یہی پرشیب بکتا ہے آپ سے جناب نکتہ اختلاف کیا ہے آپ سے حیطان کو مان رہے ہیں تو آپ خدا کو نہیں مان سکتے ہیں اب میں کہتے ہیں نکتہ اختلاف پتا کیا ہے ہندو مٹی کی پوجہ نہیں کہا رہا وہ رام کی ایک شخصیت ہے اللہ کے علاوہ شخصیات کی انبیاء کی پوجہ کیا قرآن کہتا ہے لقد قفر اللہ دینہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اظہر اللہ کا بیٹا ہے ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہیں یعنی اس کا مطلب ہے عبادات بھی نیک لوگوں کی ہوتی ہیں عیسیٰ کو کیا تُو نے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کیا تُو نے کہا تھا کہ عیسیٰ تین کا تیسرا ہے یہ صحیح مانتے ہیں نا کہ اللہ کی پاورس کے اندر عیسیٰ بھی شریک ہیں تو عیسیٰ کی عبادت بھی یعنی نیک لوگوں یہ جو رام تھا یا جو برحمت یہ جن کی اتنی دیویاں سارا جو بسیری دیوی کو بھی یہ کہتے ہیں آپ کو پتا یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے لیکن ہم چاہیں اس کے اوپر نہ بھی مانے لیکن ان کے یہ جو بوت تو ہوتے ہیں مٹی کے ان کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے یہ اس کی تمثیل ہوتی ہے بے این اسی طرح یہاں اللہ معاف کرے کسی کو تان و تشریح کرنا مقصود نہیں ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اللہ کے بعد بندے تو ایسے تھے جنہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا کے پوجا کرنا شروع کر دی وہ دیر کو ابن اللہ کہا اور کہا یہ اللہ کا بیٹا ہمیں اللہ کے قریب کرے گا ہمارا کے حال ہے ہم نے تو اللہ ہی بنا لی ہے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں مگر یعنی مومنوں کے اوپر یہ راہیں کشادہ ہیں کرے گئر بدھ کی پوجا تو کافر مردی پرستش ہوگی نہیں یہاں تو آپ نے جو بات کر رہے آپ نے کہا کہ اس چیزے کسی ایک شخصیت پیچھے لیکن وہ اس چیز کو وہ اللہ کے قریب کنصیف کر کے اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں لیکن یہاں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کی ذات کو مانتے ہی نہیں ہوتے ہیں وہ تو ایتشیست ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات کو نہیں نہ مانتے وہ تو تحید ربوبیت کے منکر ہوتے ہیں ہم تو الحمدللہ مسلمان معاشرے میں سب میں تحید ربوبیت ہمیں کیا چاہیے ہمیں یہ چاہیے نبی کریم نے جو الفاظ قرآن پاک میں لانے کا قل انکانا لرحمانی والد یہ دیکھیں یہ ایک آیت اس کی ایک ترجمہ اور تشریح یہ بھی ہے قل انکانا لرحمانی والد فانا اول العابدین پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی عبادت کے لائق ہوتا اس کا مطلب ہے اللہ کی جو ذات ہے نا وہ ساری کی ساری عبادت کے لائق ہے اللہ کے جذبی عبادت کے لائق ہے یہ ہم نے کہاں سے کہہ دیا ہمارے شعراء نے کہہ دیا لیکن یہ گمراہی ہے کہ تو ایک گورک دندہ معادلہ سبی ایک بریک لے بہت خوبصور میں نے بلے روکنے کا دل نہیں چاہتا نام صاحب آپ اس چیز کے اوپر کیونکہ ہم بریک لیں گے آپ سے اجازت بھی چاہیں گے تو جو اوورال گفتگو نبی ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ایک حق ہم یہاں پہ اگر بیان کر لینا ابھی بھائی نے ہوف کی بات کی یہ بھی حق ہے لیکن تحید پہلا اللہ کا حق ہے اور اسی کو بیان کر دے اگر ہم اس مختصر سے وقت میں تو ہماری نجات کے لئے کافی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج رات بارش ہوئی حدیث صحیح ہے امت کا اجماع ہے آج رات بارش ہوئی بعض لوگ کافر ہوگے بعض لوگ مومن ہوگے ایک بارش کی وجہ سے بعض لوگ کافر ہوگے بعض لوگ مومن ہوگے صاحبہ نے پوچھا یہ کیسے ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے یہ کہا کہ بارش فلان ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کافر ہوگے اور جنہوں نے یہ کہا اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے وہ پکے مومن ہوگے آپ بتائیے ہم تو اہم پرستی میں کہاں پر مبتل آئے بلی رستہ کاٹ گئی ہے کالی بلی بچاری اپنے کام کو جاری ہے وہ رستہ کاٹ گئی ہے اس نے سفر ملتوی کر دیا یہ کہتے ہیں ہمارا معاشرہ نا میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں قرآن اور سنت سے اور حدیثوں سے اس طرح دور ہے پہلے صبح آپ جائیں نا کسی دکاندار کے پاس اس کو یار یہ مجھے ادھار دے دو وہ کہے گا یار پہلا گاہ کے بونی نہیں ہونی پورا دن اور نبی کریم نے کیا فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کو ادھار دے گا دو دفعہ دیتا ہے تو پورے کا پورا انفاق لکھ دیا جاتا ہے نبی کریم کہتے ہیں ادھار دو کردہ دو ہمارا مسلمان کہتا ہے میں نے کردہ دیا تو سارا دن سہل نہیں ہونی آپ دوسری بات یہ سنیں ہمارے یہاں پر بڑے بڑے آپ کیا مفکر بیٹھے ہوئے ہیں کلونجی میں شفاہ ہے نبی کریم نے کا موت کے علاوہ یہ کالم لکھتے ہیں کہ کلونجی کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے شہد میں نبی کریم نے کا شفاہ ہے شہد کھانے سے جی شگر بڑھ جاتی ہے ہشبو نبی کریم کی سنت ہے نا کہ ہشبو لگاؤ یہ پتہ کیا مشہور کریں گے ہشبو لگانے سے جین نہ آ جاتے ہیں زیتون کا تیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ استعمال کرو یہ کہتے ہیں جی ان میں گٹنوں میں درد شروع جاتی ہے ہر کام میں رسول اللہ کی محالفت اچھا یہاں تک کہ جلی جلی اخکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک منصوب کیے ہوئے ہیں نبی کریم نے کہا مسلمان کو چاہیے اپنے سہن کی صفائی کرے انہوں نے من گڑت نعوذ باللہ حدیث بن علیہ جو شام کے ٹائم سہن کو صاف کرے گا اس کا رضاق سے میٹ دیا جائے گا یعنی ہر چیز میں ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محالفت اللہ کی محالفت رب میں آپ کو ایک باتا ہوں ایک ہمارا یہ نظریہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے جو خالق ہے نا وہ مخلوق میں نہیں ہے خالق مخلوق سے جدہ ہے ہم نے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ تو ایک گورک دندہ ہے یہ اللہ ما لکم لا ترجونہ للہ وقارہ یہ اللہ کا وقارہ وما قدر اللہ حق کا قدری ہم نے اللہ کی یہ قدر کی ہے کہ معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایڈنٹیٹی کو مشکوق اللہ تعالیٰ کی ہمارے معاشرے میں یہ کلیہ پایا جاتا ہے شاید آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ہر چیز میں اللہ یہ اللہ کہتا الرحمن والل ارشستوہ میں رب اپنے عرش پر متمکن ہوں جیسے میری شان کو لائک ہے اگر یہ آپ مختصر سا حاقہ دہن میں لائیں آپ حیران رہ جائیں اس آیت کی تفسیر کے اندر آپ بتائیں کہ یہاں سے سورج کتنے فاصلے کے اوپر ہے اور سورج زمین سے کتنے گناہ بڑا ہے بارہ لاکھ زمین نے اس سورج میں آ جائیں سورج سے بڑا ایک ستارہ انسانی آنکھ یعنی دور بھی انہیں دیکھا ہے اور ایک سیکنڈ میں آپ کو پتا ہے روشنی ایک لاکھ شیسی دار جیومیٹر تکرتی ہے اس فاصلے کو ڈاپنے کے لیے انہوں نے لائٹ یہ رجاد کیے نوے کروڑ سورج ہونا انسانی آنکھ نے وہ ستارہ دیکھا ہے جو اس کے اندر سما جائیں اس ستارے کے اوپر میدہ نہیں کتنے ستارے ان کے اوپر آسمان ہیں سات آسمان ہیں اور پھر ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے وسیع کرسی یوث سماوات اس کی کرسی ہے اور عزیز کے الفاظ یہ ہیں کرسی کے سامنے یہ سات آسمان یہ ستارے یہ سورج ایسے ہیں جیسے سہرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلاؤ اور کرسی سے عرش اتنا اوپر ہے کہ عرش کے بارے میں حدیث ہے کہ عرش کے سامنے کرسی ایسے ہے جیسے سہرہ میں پڑھا ہوں ہم نے اللہ کی کیا قدر کرنی ہے ہمیں رب کا کیا پتہ اس عرش کے اوپر رب نے لکھ دیا کہ میری رحمت ہمیشہ کے لیے میرے غضب کے اوپر حاوی رہ گی اب ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں آپ حرانہ جائے آپ ابھی کہیں سبحان اللہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں یہ الفاظ ساتوں آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے کرسی کو کراس کرتے ہوئے عرش کے اردگرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی آواز شہد کی مکھی جیسے ہوتی ہے یا اللہ کو یاد کرا رہے ہوتی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں وقت میں اللہ آپ کی تسبیح کو بیان کیا سفارش کر رہے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحبیہ آئے اور انہوں نے آکے کہا کہ میں یہ اپنی باندی کو عذاب کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ نے کہا لاؤ میں ٹیسٹ لوں ایمان دار ہے کہ نہیں اس سے پوچھا وہ بول نہیں تھی سکتی اللہ کہاں ہیں اشارے سے اس نے اشارہ کیا آسمان پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ازاد کر دو یہ مومن ہے یعنی اللہ کی ایک جہت ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی علو کی جہت رکھتا ہے ہم یہ کہہ دیں نہیں ہر چیز میں اللہ ہر مخلوق میں اللہ معاہد اللہ ہر شیعہ یہ اللہ ہے یہ جو عقیدہ ہے یہ باطل عقیدہ ہے یہ ندریہ باطل ہے اور بعض لوگوں نے اس سے بھی اپوزیٹ کہا دیا آپ کو پتہ ہی ہے بعض لوگ پڑھاتے ہیں ایک خاص کلچر ہے کہ ہر چیز میں ہر ظاہر میں ہر باطن میں ہر منظر میں ہر پس منظر میں معاہد اللہ ہاں لیکن اس سے یہ شکال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر عرش کے اوپر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا میں بندے کی شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہوں تو اس میں کوئی تضاد ہے یہ انسانی اکل کا تضاد ہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں نظر اللہ کی مخلوق ہے نا آپ درہ باہر نکلیں ایک سیکنڈ کے دار میں اس سے میں لاکھوں کلومیٹر کراس کر کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے جبریل امین عرش کے پاس کھڑے تھے یوسف کو بھائیوں نے کمہ میں دکا دے دیا تھا اللہ نے کیا کہا میرے یوسف کے پاؤں کمہ کی زمین کو نہ لگیں جبریل کا پر نیچے آگیا اللہ کی مخلوقات میں سے اگر اتنے سفر کی صلاحیت رکھنی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ وقت جو ہے یہ جو فاصل ہے یہ مخلوق نہیں ہے یہ وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ فاصل اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے لیے یہ فاصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ انسان کی یہ انسان اللہ نے جب اپنی جہد بیان کی ہے اللہ نے کیا کہا میں تمہاری شہرہ کے حیات سے زیادہ قریب ہوں بندہ جب جہد بیان کرے گا اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہے اللہ تعالیٰ اور یہ بات ایک اور سمجھنے کی درودہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شکال بھی دور کر دیا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں آپ کسی کے پاس چلے جائیں اللہ کے بارے میں سوال کرنے وہ آپ کو کیا جواب دے گا اور اللہ کیا جواب دے گا جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو اِنِّي قَرِيب میں قریب ہوں بلکہ خود ہی جواب دیا میں قریب ہوں اور آپ بندوں سے پوچھ لیں گے نہ وہ کہیں یہ اللہ بڑا دور ہے اللہ کو ایک دریعہ واسطہ وثیرہ طریقہ وزیر بادشاہ کی مثالیں دے دے کے سمجھائیں گے اللہ کہہ رہا ہے اِنِّي قَرِيب میں قریب ہوں میں تمہاری شہر کے حیات سے بھی قریب ہوں ایک دفعہ میرے دربار پہ آؤ تو سوئی ایک مرتبہ نبی کریم نے فرمایا کوئی بندہ اتنے گناہ لے کے آئے نا کہ زمین و آسمان اس کے گناہوں کے رجسٹروں سے بھر جائیں آ کے صرف ایک مرتبہ کہہ دیں اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ معاف کر دے یہ اللہ رب العزت کی شان ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بہترین خلاستہ میرے خیال سے اس سے خوبصورت ہو نہیں سکتا تھا بہت اچھی رہا ہے بہت اچھی رہی